نمستے میں ہوں کشور اجوانی مونسون آئے تو قریب تین ہفتے ہو گئے لیکن پہلی بار دلی پر بادل جم کر بڑسے اور پہلی ہی بار دلی کی سڑکیں دریاں بڑھ گئے سڑکوں پر کئی کئی فیڈ تک پانی جمع ہو گیا گاڑیاں پھز گئے لوگ سکوٹر اور موٹر سائیکل کھینچتے ہوئے دکھنے لگے چند گھنٹوں کی بارش نے دیش کی راجدھانی کی صورت بدل کر رکھ دی حالانکہ دلی میں کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہر سال دلی کے لوگ اس طرح کی حالت دیکھتے ہیں ایسا تب ہے جبکہ دلی میں کیول ایک ندی ہے یمونہ جس کا کیول ایک چھوٹا سا حصہ دلی میں اور یمونہ میں بھی ابھی پانی خطرے کے نشان کے قریب نہیں پہنچا ہے دلی کسی سمدر کے پاس بسا شہر بھی نہیں ہے دلی تک کسی بڑے باندھ سے چھوڑا ہوا پانی بھی نہیں پہنچا ہے اور دلی پر کوئی بادل بھی نہیں پھٹا کچھ گھنٹوں کی بارش ہوئی بس لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیش کی راجدھانی میں کبھی ایسا مول بھوت دھانچہ بنایا ہی نہیں گیا کہ وہ کچھ گھنٹوں کی بارش کو مقابلہ کر پائے حالانکہ دیش میں آبادی کے لحاظ سے سنسادنوں کے لحاظ سے دلی جیسے کچھ اور شہر بھی ہیں لیکن قدرت کے سامنے فوراں گھٹنے ٹیکنے والا مزاج جیسا دلی کا ہے ویسا دیش کے کسی اور شہر کا نہیں ہے نیشنل گرین ٹریبونل نے دلی کے نالوں اور ان کی صاف صفائی کے انتظاموں کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی دوہزار بارہ میں بنائی اس کمیٹی نے دوہزار تیرہ میں اپنی رپورٹ اس میں یہ کہا گیا کہ چھالیس پرتشت دلی ایسی ہے جس میں کوئی سیویج سسٹم ہی نہیں ہے چھالیس پرتشت دلی یعنی تقریباً آدھی دلی میں سیویج سسٹم نہیں ان جگہوں پر نالے ہی ہیں جن سے برساتی پانی بہتا ہے یہ وہی نالے ہیں جو آگے جا کر کہیں نہ کہیں یمنا میں مل جاتے ہیں اب جو سیویج سسٹم ہے یا جو نالے ہیں وہ دلی کے لیے کافی یا نہیں اس پر بھی کئی رپورٹ آئیں زیادہ تر میں اس سسٹم کو بڑھانے کی سفارش ہو کچھ پر کام شروع بھی ہوا لیکن رفتار ہمیشہ بہت سست رہے دوہزار چودہ میں دلی یونیورسٹی اور جامیہ ملیا اسلامیہ دونوں نے مل کر دلی کے مول بھوت دھانچے پر ایک رپورٹ تیار لمبی چوڑی ریسرچ کے بعد یہ لکھا گیا دو کروڑ کی آبادی والے شہر کو یہ کسی دیش کی راجدھانی کو جس طرح کا ڈرینیج سسٹم ملنا چاہیے ویسا سسٹم دلی میں کبھی بنا ہی اب حالت یہ ہے کہ نالے یا ڈرینیج سسٹم جتنے بھی ہیں انہیں تو مونسون سے نپٹنے کے لیے تیار کیا جائے یعنی صاف صفائی کا کام مونسون کے آنے سے پہلے کر دیا جائے عام طور پر وہ کام بھی صحیح وقت پر نہیں ہوتا ہر سال دلی کی بدحالی کی تصویریں ساری دنیا دیکھتے جن کی بنیاد پر لوگ بھارت کی چھوی بناتے ہیں لیکن دلی کی صورت نہیں بدلتے بارش میں پانی پانی ہوئی رازدھانی بھز گئی سلکیں تھم گئی زندگان مونسون کی مار یا سسٹم کی ناکن سلک پر پانی ہے یا پانی میں سلک پتہ نہیں جن بازاروں میں کبھی رونک ہوا کرتی تھی وہ اب ٹوپ چکے ہیں گاریوں کی رفتار تھم چکی ہے اور اب وہ پانی میں تیرتی نظر آ رہی ہیں پمپ سے پانی کھیچنے کا کام تو جاری ہے لیکن سڑک پر لمبا جیم بھی لگا ہے جس نے کام سے باہر نکلے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے یہ تصویریں بھارت کے کسی عام شہر کی نہیں بلکہ رازدھانی دلی کی ہیں جہاں ماننیوں کے گھر ہے جہاں ستہ کا کیندر ہے جہاں سنسد ہے جہاں سے دیش کی سیاست چلتی ہے ایسے میں سوال یہ کہ بارش کے موسم میں ہر بار کی طرح ڈلی ڈوب کیوں جاتی ہے ہر بار کی طرح ڈلی کی سڑکیں دریہ میں تبدیل کیسے ہو جاتی ہیں تھوڑی سی بارش سے جل جماؤں کیوں ہو جاتا ہے تو جواب کسی کے پاس ہے نہ سرکاروں کے پاس نہ سسٹم کے پاس ڈلی کی نزبگڑ علاقی کی حالت دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں سیلاب آ گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ علاقہ کوئی ٹاپو بازاروں میں گھٹنوں سے زیادہ پانی بھرا ہے دکانوں پر پانی کا قبضہ ہو چکا ہے گاریاں بارش کے پانی میں پھنسی ہوئی ہے کوئی دریہ بنی سلک پر پیدل چلا جا رہا ہے تو کسی کی گاری بند ہو گئی ہے اور وہ اسے کھیچ کر لے جا رہا ہے ڈلی میں موسم بھلے ہی خوشنما ہو گیا لیکن اگر آپ اس موسم کا لطف اٹھانے کیلئے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ساوڈان ہو جائیے کیونکہ باہر نکلے تو سمجھو گئے پانی کوئی نزبگڑ کی جو حالت نظر آ رہی ہے سارا بجار ڈوب گیا سارے چار ور پانی بھرایا ہے جراشی باریس ہونے پر ایل جی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری سنوائی کریں اور ہمیں اس سمجھا سے نجاب دلوائیں آخر نزبگڑ کے بیپاریوں کا لوگوں کا رہنے والے لوگوں کا کیا قصور ہے جبکہ اتنے سالوں سے یہ سمجھا ہے لگ بگ تیس سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں اس سمجھا کا آج تک سمجھا نہیں ہوا دلی میں بارش کے بعد جل جماؤں کی سمجھا کسی ایک جگہ نہیں بلکہ لگ بگ ہر جگہ ہے ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے بارش ہوتے ہی حالات بس سے بطر ہو جاتے ہیں آشرم چوک کی یہ تصویریں اس کی بانگی ہیں ذرا دیکھئے کیسے یہ گاری پانی سے ہوتے ہوئے نکل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ندی میں کوئی بوٹ چل رہی ہو بارش کی وجہ سے آشرم چوک میں چاروں طرف پانی بھر گیا تو ڈی ٹی سی کی یہ بس بھی سڑک پر آئے سیلاب میں پھس گئی حالانکہ کہیں کہیں پمپ سے پانی کھیچنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کوشش کس کام کی کیونکہ ایک طرف لوگوں کو راہت دینے کیلئے سسٹم ایسی کوششیں کرتا ہے اور دوسری طرف بارش کے موسم میں سڑک کھوٹ کر وہاں جل جمعوں کے حالات خود پیدا کرتا ہے ایسے میں گاریوں کی لمبی لائن نہیں لگی گی تو کیا ہوگا سڑک پر ٹریفک جیم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ڈلی کے الگ الگ حصوں میں کس طرح بدھوار کو ہوئی بارش کے بعد سڑکوں پر پانی بھر گیا یہ تصویریں اس کی تصدیق کر دی ساکیت سے لے کر لاجپت نگر اور ڈلی سچی والے سے لے کر سپریم کورٹ تک جیسے سہلاب آ گیا تھوڑی سی بارش میں ہی ڈلی کا پہیہ تھم گئے سڑک پانی میں سما گئی اور گاڑیاں رینگ نلے میں بھی ابھی گھر سے آیا ہوں تھوڑ دیر پہلے تو ایسے دکھا نہیں ہے ہم نے چودہ سو کے قریب ڈلی میں پمپ لگایا ہے اب آپ کو دو اور تصویریں دکھاتے ہیں ایسی تصویریں جن سے پتا چلتا ہے کہ ڈلی میں اگر بھاری بارش ہوئی تو حالات بے خابو کیسے ہو سکتے ہیں پہلی تصویر ڈلی کی مہیپالپور کی ہے یہاں ایک گھنٹے کی بارش میں ہی سڑک دھس گئی مہیپالپور بائیپاس روڈ کے ایک بڑے حصے میں درار بھی آ گئی جبکہ دوسری تصویر اشوکہ روڈ کی ہے یہاں بھی سڑک پاتال لو پہنچ گئی بارش کی وجہ سے سڑک میں گڑھا ہو گیا سوچئے جس وقت یہ سڑکیں دھسیں اگر اس وقت کوئی گاری گزر رہی ہوتی تو کیا ہوتا کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا اس وقت میں موجود ہوں ڈلی کے فلائی اوبر بائیپاس پر اور یہاں پر دلی میں تھوڑی سے بارش کے بعد یہاں پر سڑک ٹوٹ گئی ہے یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ جو بائیپاس سڑک ہے یہ ٹوٹ چکی ہے اور اس وجہ سے یہاں پر لوکل پولیس موجود ہے یا یہ سڑک کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے یا تا یاد بند ہیں یہاں پر اور یہاں تصویروں میں دیکھے کس طریقے سے درارے لگاتار یہاں پر بڑھ رہی ہیں یہ درارے تھوڑی دیر پہلے کم تھی ہیں اب لگاتار یہ بڑھتی جا رہی ہیں میرا گھر یہ ہی ہے میں نے آکے دیکھا کہ یہاں پر اتنا بڑا حادثہ مطلب انہوں نے پولیس ٹریفک والے اپنے یہاں کی ہمارے یہاں کی لوکل پولیس ہمارے پاس میں تھے تو ہم لوگ سب کو یہاں پہ آئے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے رستہ جام کیا پورا بیری گیٹ خود جا کے خود پولیس والے روڈ پہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے خود بیری گیٹ لارہے تھے کیوں رستہ پورا دونوں سائٹ سے جام تھا بارش کے سائٹ ایفیکٹ سے دلی کا ہر خاص و عام پریشان ہے تھوڑی دیر کی بارش میں ہی سانسدوں کے گھروں تک میں پانی بھر گیا یہ تصویر خان مارکیٹ کے پاس سماج وادی پارٹی کے سانسد رام گوپال یادو کے گھر کی ہے یہاں سڑک سے پانی گھر کے اندر آ گیا ایسے میں سوال یہ ہے کہ ڈرینیج سسٹم کا حال اتنا برا کیوں ہے کیا نالوں کی صفائی تیہ وقت پر نہیں ہوتی کیونکہ جل جمعوں کا سیدھا سمبند نالوں سے ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مونسون کی تیاریوں کے مدن نظر پندرہ مئی تک برساتی نالیں صاف ہو جانے چاہیے اگر اس تاریخ تک نہیں ہو پاتا ہے تو اکتیس مئی تک تو نالوں کی صفائی ہو جانی چاہیے لیکن نالوں کی صفائی میں ہر بار دیری ہوتی ہے جب مونسون آ جاتا ہے تب تک نالوں کی صفائی کا کام چلتا رہتا ہے نگر نگم لوک نرمان ویبھاگ سیچائی اور بار نینترن ویبھاگ صحیح سمیں پر نالوں کی صفائی نہیں کرواتا ہے بارش میں جل جماؤں اور کوئی گھتنا ہو جانے پر یہ صرف ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگاتے رہتے ہیں جانکاروں کا منہ ہے کہ جب تک سیور لائن اور برساتی نالوں کا پانی الگ الگ نہیں بہایا جائے گا دلی میں جل جماؤں کی سمسیاں دور نہیں ہو سکتی لیکن یہاں تو نالوں کی صفائی کا کام ہی تیہ سمیں پر نہیں کیا جاتا لہٰذا ہر سال اسی طرح دلی کی جنتہ جل تانڈوں سے جوچتی نظر آتی لاکھوں لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے کہیں سلکوں پر لوگ کھنٹوں پھسے رہتے ہیں منٹو روڈ کے نیچے ایک وقتی اپنی جان کما بیٹا ہے کوئی بھی اس سب کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں دیش کی راجدھانی ہی بارش سے بے حال نہیں ہے بلکہ اس وقت دیش کے کئی راج ایک جیسی آفت کا سامنا کر رہے ہیں ہمارچر بردیش، اترہ کھنٹ، اتر بردیش، بیہار، اصم یہ وہ راجے ہیں جو بھاری بارش کے بعد بار کی مار جھل رہے ہیں کئی بادل پھٹ رہے ہیں، کئی پہاڑ درک رہے ہیں کئی گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، لوگوں کے گھر بہ گئے، سڑکیں بہ گئیں قدرت کی اس آفت سے بے موت مرنے والوں کی گنتی سیکڑوں میں پہنچ گیا جیسے مونسون کے آنے کا وقت تیہ ہے ویسے ہی دیش کے کچھ راجوں میں بار آنے کا وقت بھی تیہ ہو چکا ہے بار ہر سال آتی ہے اور انسان بیبسی کے ساتھ کیول تباہی کا گواہ بچ جاتا ہے ہر سال لوگوں کو بچانے کے لیے انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کی تیناتی کی جاتی راہت شیوروں کے نام پر لوگوں کے کچھ دن ٹھہرنے کے لیے اونچی جگہوں پر انتظام کیے جاتے ہیں لیکن لوگ مصیبت میں نہ فسیں گے، اس کے لیے کچھ خاص نہیں ہوتا جنوری دوہزار آٹھ میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ گائیڈ لائنز بنائے گئے یہ وہ دشاہ نردیش تھے جن کا پالن دیش کے کسی بھی حصے میں بارڈ سے ہونے والی تباہی کی صورت میں کیا جاتا لیکن اسی دستاویز میں پہلے سے ہونے والی تیاریوں کا بھی ذکر ہے جن پر سرکاروں کا دھیان عام طور پر نہیں جاتا دوہزار آٹھ میں منی گائیڈ لائنز میں یہ سجاہ بھی دیا گیا کہ بارڈ کی پہلے سے بھوشیمانی کرنے کا سسٹم بنایا جائے جو موجودہ سسٹم ہے اسے اور مضبوط بنایا جائے ہر سال اپریل اور مئی کے مہینوں میں ان جگہوں کا سوے کیا جائے جہاں بارڈ آنے کی سمبھاو نہ ہو سوے کی رپورٹ کے آدھار پر مونسون کے آنے سے پہلے بارڈ کو ٹالنے کے لیے ممکن قدم اٹھا جائے موسم ویبھاگ سے بھاری بارش یا بارڈ کی چیتاونی ملنے کے بعد کسی جگہ کو خالی کرایا جانا سب سے آخری اور سب سے ضروری کام لیکن زیادہ تر جگہوں پر سرکاری ایجنسیوں کا ایکشن صرف مصیبت آنے کے بعد شروع ہوتا ہے انیس سو ستتر ایک ایسا سال رہا جو دیش کے لیے کسی برے سپنے جیسا بیتا تھا موسم کی مار پورے دیش پر ایسی پڑی کی بھینکر بارڈ کی چپیٹ میں دیش کے کئی راجعہ کیولے ایک سال میں گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے بارڈ کی وجہ سے جان گواں دی تھی اس سے زیادہ نقصان اب تک دیش میں بارڈ کی وجہ سے کسی ایک سال میں نہیں ہوا تھا لیکن اس بار کی بارش اور بارڈ ابھی سے ڈرانے لگی کچھ راجعہ تو ایسے ہیں جہاں مونسون کی اوسط بارش ہو چکی ہے لیکن ابھی اور بارش کا نمان ہے بارڈ سے حالات بگڑنے لگے ہیں تصویروں میں بھی آپ ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے بیہار میں بادل بارش اور سیلاپ کا قہر آسن سے اتر پردیش تک پانی کا پرہار پہاڑوں پر بارش سے ہی ٹوٹتی چٹانوں کا خوف آدھے ہندوستان میں اس وقت سیلاپ سے تراہیمام مچائیں بیہار میں ندیاں اوفان مار رہی ہیں لوگوں کے آشیانیں سیلاپ میں سما گئے ہیں وہیں اصم سے لے کر اتر پردیش تک بارڈ نے لوگوں کی دشواریاں بڑھا رکھی ہیں پہاڑوں میں تو بارش کے اس موسم میں جیسے پتھر برس رہے ہیں اترہ کھن سے لے کر ہی ماشر پردیش تک لگ بگ ہر روز بھوس کھلن کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے دیکھئے کس طرح مونسون نے بیہار میں تباہی مچا رکھی ہے بیہار کے پوروی چمپارن کا حال دیکھئے یہاں سکرہنا ندی اوفان پر ہے سڑکیں سیلاپ کی آگوش میں جا چکی ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کئی گاؤں کا شہر سے سمپر کٹ گیا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے صرف پانی ہی پانی دیکھتا ہے اونچے اونچے درخت بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں انسان نظر نہیں آتا تو ٹاپو میں تبدیل ہو چکے گاؤں میں لوگ مدد کے لیے ٹک ٹکی لگائے رہتے ہیں والمیکی نگربرا سے چار لاکھ ارتیس ہزار کیوسک پانی آنے کے بعد یہاں کے حالات اور زیادہ خراب ہونے لگے ہیں سکرہنا ندی اوفان پر ہے جس کی وجہ سے کئی گاؤں سہر سے کٹ گئے ہیں اور اسی میں سے یہ گاؤں ہے محمد پور جو پوری طرح سے ٹاپو میں تبدیل ہو گیا ہے اور جو لوگ بھی اس گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ گاؤں میں فس گئے ہیں جو لوگ باہر ہیں وہ گاؤں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے صرف ناو ہی سہارا ہے اور جس طرح سے لگاتار پانی بڑھ رہا ہے اس کے چلتے لوگوں کی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکھ سلاودین چاچا جن کا طبیعت خراب ہے کٹنی خراب ہو گیا ہے ڈائیلیسز کرانا ہے بار کی وجہ سے بیہار کے مزفر پر زلے میں بھی بھاری تباہی مچی ہے یہاں گاؤں کے گاؤں جل سمادھی لے چکے لوگوں کے گھر بار اجڑ چکے بھوک اور پیاس سے جوچتے لوگ ناؤں کے ذریعے سرکشت جگہوں کی اور جا رہے ہیں کچھ لوگ تو ہائیوے پر ٹینٹ لگا کر زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کا عارب ہے کہ سرکار کی اور سے کوئی ویوستہ نہیں کی گئی یہ بھگوان بھروسے ہیں اور سیلاب سے لڑ رہے ہیں بیہار میں سات ندیوں کا جلسطر تیزی سے بڑھ رہا ہے بکسر اور پٹنا میں گنگا ندی کا جلسطر تیزی سے بڑھ رہا ہے پٹنا میں پنپن ندی کا جلسطر بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے سیتھا مڑھی اور مزفرپور میں باغمتی ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے سیتھا مڑھی میں ادھوارا ندی بھی خطری کے نشان کو چھونے والی ہے سمستی پور اور مزفرپور میں بوڑھی گنڈھک کا جلسطر تیزی سے بڑھ رہا ہے تو وہیں سیوان میں گھاگرہ ندی کا جلسطر تیزی سے بڑھ رہا ہے بیہار میں بار کی وناش لیلا شروع ہو چکی ہے آٹھ زلوں میں چار لاکھ سے زیادہ کی آبادی سیلاب سے کراہ رہی ہے راج کی سات ندیاں خطری کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں تو بیہار اور نیپال میں لگاتار ہو رہی بارش سے حالات بگڑھتے چلے جا رہے ہیں بیہار سے دور اسم کورونا وائرس کے ساتھ بار اور بارش کی ترازدی بھی جھیل رہا ہے راجی میں سو سے زیادہ لوگ بار کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں آدھے سے زیادہ اسم بار پربھاویت ہے اسم کی برمپتر ندی موت کا تانڈو کر رہی ہے کازی رنگا پارک میں ہاتھی اور دوسرے جانور بھی بار سے اپنی جان بچانے کی جددو جہد کرتے نظر آ رہے ہیں اسم میں استطیق اتنی بھایاوہ ہے کہ یہاں ستر لاکھ سے ادھک لوگ سیلاب سے بری طرح پربھاویت ہیں الرٹ ہے کہ اسم میں ابھی اور تیز بارش ہوگی میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں بھی بارش نے کوراں مچا رکھا ہے یہاں بادل پھٹنے کی گھٹناوں اور بھوس کھلن سے دہشت تھیل گئی ہے اتراخن کے ساتھ سے زیادہ سٹھوں پر ایاتایات بادیت ہے ندیاں اوفان پر ہیں ہردوار میں گنگا چیتاونی کے نشان کے پاس ہے تو کماؤں میں گوری ندی چیتاونی کے نشان کو پار کر چکی ہے پیثارگر کے ہرڈیا علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر لانڈسلائٹ کی وجہ سے دو دن سے سڑک بند ہے یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر پساشن موقع پر ہے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اب دو دن سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا ہے اور تصویریں میں اگر آپ کو دکھاؤں تو لگاتا اوپر سے چھوٹے کنکڑ پتھر جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں ایسے میں پساشن کا کام جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے موسم کا رود روپ فیلحال بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے بھاری بارش سے جن جیون است ویست ہو رہا ہے سیلاب سب کچھ بحال جانے پر آمادہ نظر آ رہا ہے اور انسان اپنی جان کی خیر منا رہا ہے چین میں لوگوں کے پاس لوگتانترک ادھکار تو ہے نہیں اب چین کی سرکار لوگوں سے ان کی دھارمی کا آزادی چھننے کا بھیان تیز کر چکی پہلے تو کیول ویگر مسلمانوں پر ہی چین کے ظلم کی بات سننے ماہ دی لیکن اب عیسائیوں پر ہو رہے ظلم کی تصویریں بھی ساری دنیا کے سامنے پہنچ رہی ہیں چین میں عیسائیوں پر ہو رہے ظلم کی حد یہ ہے کہ گرجہ گھروں کو سرکاری ایجنسیاں چن چن کر ڈھا رہی ہیں حالانکہ چین میں دھارمی کا آزادی کبھی رہی نہیں چین کا یعنی پیپل ریپبلک آف چائنا کا سمویدھان دھارمی کا آزادی کی بات ضرور کرتا ہے چین کے سمویدھان کا آرٹیکل چھتیس کہتا ہے کہ وہاں رہنے والے ہر ناغرک کو کسی بھی دھرم کو ماننے کا پورا دکار یہی آرٹیکل یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی سرکاری مشینری سماجک سنگٹھن یا ویقتی کسی بھی ناغرک کو کوئی دھرم ماننے یا کوئی دھرم نہ ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا ویسے بھی چین اپنے آپ کو دنیا کی سب سے پرانی سبھتا مانتا چین کے اتحاس میں عیسیٰ پورو کے دور میں بھی کئی پنتھوں سے جڑے لوگوں کے ایک ساتھ مل کر آزادی سے رہنے کے کئی ادھارن لیکن آج کی حقیقت اس سے بالکل الگ ہے چین کی کمیونس سرکار لگ بھگ وہی کر رہی ہے جو چین میں سیکڑوں سال تک ہوتا رہا ہے سولہ سو چوالیس سے انیس سو بارہ تک چین میں کنگ راجونش کا راج چلتا اس وقت کنفیوشنزم کنفیوشیوار سے جڑے لوگ سب سے بڑی تعداد میں تھے جو کنفیوشیس کو پولو کٹ لیتے لوگ تنتر کی کوئی جگہ نہیں اور راج چلانے والوں کو الگ الگ مذہبہوں سے سخت نفرت تھی انہیں ہمیشہ ایک ڈر رہتا تھا کہ دھارمک ماننتاؤں کی وجہ سے کہیں راج گھرانے کے خلاف بغاوت نپنے اس لیے اس وقت چین میں ایک خاص منترالہ بنایا گیا جسے منسٹری آف رائٹس کہا جاتا تھا کہنے کو تو اس کا کام یہ تھا کہ دھارمک ماملوں پر نظر رکھی جائے رائٹس آر آئی ٹی ای ایس اور لوگوں کی مدد کی جائے لیکن حقیقت میں یہ منترالہ بود مسلمانوں اور عیسائیوں کو کچلنے کا کام کرتا تھا قانون تھا کہ اگر کسی نے مندر مسجد یا گرجہ گھر کے باہر دھرم سے جڑی کوئی بات کی اپنے انویائیوں سے کوئی دھارمک اپیل کر دی یا کھلے میں کوئی دھارمک کارکرم کر دیا تو وہ جرم مانا جائے گا اتنا ہی نہیں اسے اسی کوڑوں کی سزا دینے کا نیم بنایا گیا بہت دھرم کا پرچار کرنے والے اسلام کا پرچار کرنے والے یا عیسائی دھرم کا پرچار کرنے والے کئی لوگ اور کئی سنگٹھن اس وقت بھی چین میں کام کرتے تھے لیکن قانون بنایا گیا تھا کہ اگر کسی نے بنا سرکاری اجازت کے کوئی دھارمک ستھل بنا دیا تو اسے جرم مانا جائے بھلے ہی وہ نیجی زمین پر ہی کیوں نہ بنایا گیا اس وقت بھی چین میں ہو رہے اس انیائے کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے چین میں کیول لوگوں سے دھارمک آزادی ہی نہیں چینی جا رہی بلکہ لوگوں کے ماناودکار بھی خطرے میں ہیں چین میں دھارمک علپسکیوں کو پر ہو رہا اتیچار ماناودکاروں سے جڑے سنگتراشت کے دشان نردیشوں کے بھی خلاف ہے بیسوی صدی میں ہٹلر نے کیا تھا نرسنگھا ساتھ لاکھ یہودیوں کا کروایا تھا 21 سدی میں ہٹلر کی واپسی کیا ہٹ سوشل میڈیا پلیٹفورم ٹویٹر پر ان دنوں ایک شبد بہت چرچہ میں شبد ہے شٹل اس شبد کا مطلب سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں یہ شبد کہاں سے ہے شٹلر شبد چین کے راشترپتی شی جنپنگ اور ایڈالف ہٹلر کے نام کو ملا کر بنایا گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کے سب سے کروڑ تانہ شاہ یعنی ہٹلر کے نام سے چین کے راشترپتی شی جنپنگ کی تلنا پوری دنیا میں کیوں کی جا رہی ہے اس کا جواب سمجھنے کیلئے پہلے ان تصویروں کو دیکھئے چین سے اب تک ویگر مسلمانوں اور طبط کے لوگوں پر ظلم و ستم کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں دنیا کی تمام کوششوں کے باوجود ویگر مسلمانوں پر ظلم کو تو نہیں روکا جا سکا بلکہ اب چین سرکار نے ایک نئے سمودائے پر ظلم و ستم شروع کر دیا ہے چین سرکار عیسائیوں پر اب ظلم دھا رہی ہے ان کی دھارمک پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عیسائیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے چین میں عیسائی سمودائے کے خلاف جو محیم چھیڑی گئی ہے اس کا پورا سچ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے پیچھے شی جنپنگ سرکار کی منشا کا بھی پردہ فاش کریں گے لیکن اس سے پہلے چین میں عیسائیوں کے خلاف چھیڑے گئے ابیان کے سبوت کے طور پر ان تصویروں کو دیکھئے یہ تصویریں چین کے شی جیانگ پراند کے یانگجیا نام کے شہر کی ہیں جہاں چین سرکار کے فرمان کے بعد ستھانی پرشاسن نے آوڈی نام کے ایک چرچ پر چڑھ کر اس کا کروس توڑ دیا اسی شہر کے ینچانگ نام کے ایک اور چرچ میں اسی طرح کی کارروائی کی گئی یہاں بھی کرین کی مدد سے چرچ پر لگے کروس کو توڑ دیا گیا چرچ میں توڑ فول کے بعد یہاں موجود عیسائی سمودائے کی کچھ محلاؤں نے جب ویروت کیا تو چین سرکار کے افسروں نے ان کی جم کر پیٹائی بھی ان لوگوں نے بزرگ محلاؤں کو بھی نہیں بکشا چین سرکار کے افسر خود چرچ میں چڑھ کر اس طرح فول کو انجام دے رہے ہیں یہ افسر اپنے ساتھ سو سے زیادہ لوگوں کی ٹیم لے کر پورے شہر میں گھوم رہے ہیں اور ہر جگہ چرچ کا یہی حال کیا جا رہا ہے چین سرکار کے افسر خود چرچ میں چڑھ کر اس طور فول کو انجام دے رہے ہیں چین کی اس کالی کرتوت کی تصویروں کے سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں غصہ بھڑک گیا ہے کیونکہ چین میں کسی ایک شہر یا پرانت میں چرچ میں توڑھوڑ نہیں ہوئی ہے بلکہ ایسی ہی حرکت چین میں کئی شہروں میں انجام دی جا رہی ہے یہ تصویر ہنان پرانت کے پنگ ڈنگ شانگ کی ہے یہاں بھی چین سرکار کے فرمان کے مطابق چرچ میں لگا کروس ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ چین کے انہوی جیانگ شو اوبےی شے جیانگ اور شانشی میں بھی چرچ میں اسی طرح سے توڑھوڑ کی جا رہی ہے اور چرچ پر لگے کروس ہٹائے جا رہے ہیں چین میں ویگر مسلمانوں کے بعد اب عیسائی سمودائے پر چین سرکار سے جس طرح نے حملہ شروع کیا ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے چین سرکار سے اس طرح سے علپس سنکھیتوں پر اتیاجار نہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن چین پر اس کا اثر ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کومنز پارٹی کا چائنا کا ماننا ہے کہ چرچ لوگوں کو بہکا سکتی ہے کومنزم کے خلاف اس لیے چین کے اندر کرشنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چین سرکار نے عیسائی مذہب کے لوگوں کو پرطاریت کرنے کے لیے صرف چرچ میں ہی توڑفوڑ نہیں کی ہے بلکہ شی جنپنگ نے تو ایسا فرمان جاری کیا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اب شی جنپنگ خود کو شاید چین کا خدا سمجھنے لگے یا پھر وہ خدا بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ کی سرکار نے دیش کے عیسائی سمودائی کے لیے نیا فرمان جاری کیا ہے اس کے مطابق گھروں میں جیزس کرائیسٹ یعنی عیسا مسیح کی فوٹو لگانے پر پابندی لگا دی گئی ہے نیا فرمان کی مطابق عیسائی لوگ گھر میں کروس بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں عیسائی لوگوں کو کسی بھی طرح کی دھارمک پرتیق رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ساتھی یہ عدیش بھی جاری کیا گیا ہے کہ وہ گھر میں ماؤت سے تنگ اور شی جنپنگ کی فوٹو دیوار پر لگائیں اور سرکار کے اس آدیش کو نہ ماننے پر لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے شی جنپنگ اس فرمان سے صاف ہے کہ وہ اب خود کو چین کا سب سے بڑا نیتا ہی ثابت کرنے پر نہیں لگیں بلکہ شی اب خود کو چین کا بھاگیا ویدھا تا گھوشت کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب گھروں میں شی کی فوٹو لگانا انیوار یہ کیا جا رہا ہے کروسز کو اس لئے توڑا جا رہا ہے کہ کمیونس پارٹی کا ماننا ہے کہ چرچو پر لگوئے کروس یا نیون سائنس لوگوں کو کرشنٹی کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں زیادہ زیادہ لوگوں کو کرشن بننے کے لیے مجبور کرتے ہیں ایک طرف عیسائی لوگوں کی دھارمیق پہچان کو مٹانے کا ابھیان چلایا جا رہا ہے تو دوسری اور عیسائی سمودائی کو جم کر پر تارید بھی کیا جا رہا ہے چین کی پولیس کے افسر چن چن کر عیسائی سمودائی کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سرے آم سرکو پر ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے اور انہیں جھوٹے مقدموں میں فسا کر جیل بھیجا جا رہا ہے I need to prepare my brothers and sisters for possible persecution they might be arrested soon this church might be closed someone might lose their job because of their belief چین سرکار کے اس رویے سے صاف ہے کہ اس کی کوشش دیش میں الف سنکھیک سمودائی کی پہچان کو پوری طرح سے مٹا دینا ہے یہ وہی نیتی ہے جس پر چل کر تانہ شاہ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کر آیا تھا اتحاس کے پنوں کو پلٹا جائے تو صاف دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہٹلر نے یہودی سمودائی کے ساتھ کیا کچھ ویسا ہی شی جنپنگ چین کے الف سنکھیک سمودائی کے ساتھ کر رہے ہیں جیسا ظلم چین اب عیسائیوں پر کر رہا ہے ویسا ہی ظلم دشکوں سے ویگر مسلمانوں پر کرتا رہا ہے اصل میں چین کے لوگوں کو دھارمک آزادی نہیں دینا چاہتے ملتی اور چین دینا نہیں چاہتا ویگر مسلمانوں پر ظلم کی کہانی تو کافی لمبی جن کی بڑی تعداد چین کے شنجیانگ پرانت میں یہ وہ پرانت ہے جو کبھی اپنے آپ کو ایک آزاد ملک مانتا تھا لیکن انیس سو انچاس میں چین میں کمیونسٹ شاسن آتے ہی وقت نے کروٹ لی اور شنجیانگ پر چین نے قبضہ کر لیا زمین کے ٹکڑوں کے لالچی چین نے شنجیانگ کو تو اپنا بنا لیا لیکن شنجیانگ میں بسے ویگر مسلمانوں کو کبھی نہیں اپنایا ویگر مسلمان چین کو ہمیشہ سے سرکشہ پر خطرہ محسوس ہو دھیرے دھیرے چین نے ایک طرف تو ان سے ان کی دھارمی کا آزادی چیننے کی کوشش کی دوسری طرف ہان سمودائے کو بڑے پیمانے پر شنجیانگ میں بسانا شروع کر دیا یعنی ایک طرف تو اپنے ہی پرانت میں ویگر مسلمانوں کو الب سنکھک بنانے کی کوشش اور دوسری طرف انہیں اس حد تک دبانے کی کوشش جس سے وہ پوری طرح ٹوٹ جائے نبے کے دشک میں مسلمانوں نے اپنے حق کے لیے ویروت پردرشن تیز کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ چین کے ظلم بھی بڑھ گئے ویروت کرنے والوں کو بنا جرم بتائے جیلوں میں ڈال دیا گیا جیلوں میں جو یاتنائی دی گئیں وہ الگ امریکہ میں ہوئے نائن الیون کے حملوں کے بعد تو ایک بار چین نے حد ہی پار کر دی چین نے عاروپ لگایا کہ ویگر مسلمانوں کے زیادہ تر نیتہ القیدہ کے صحیح ہوگی اور افغانستان سے چیننگ لے کر لوٹیں الگاو وادی ہونے کا تمگا تو انہیں دشکوں سے دیا جاتا رہا ہے یہاں سے تو چین نے مسلمانوں کو ٹوچر کرنے کا بس یوں سمجھے کہ ایک نیا ہی دور شروع کر دی قانون بنا دیا کہ لمبی داری رکھنا جرم مانا جائے مہلاؤں کے نقاب پہننے کو غیر قانونی کر دیا گیا مسجدوں کو توڑے جانے کی گھٹنائیں چھوڑے چھوڑے بچوں کو پریواروں سے چین لیا گیا قرآن رکھنے کو غیر قانونی کہ دیا وقت بڑھتا گیا چین کے ظلم بڑھتے گئے بتایا تو یہاں تک جاتا ہے کہ مسلمانوں کی زمین پر سرکار نے چن چن کر سرکاری پریوجناؤں کے نام پر قبضہ کر لی نئے ادیوگ دھندے لگاتے وقت یہ سنشت کیا گیا کہ مسلمانوں کو نوکریہ نہ دی جائیں ان لوگوں کے ادھکاروں کی بات کرنے والے یا چین کی کمیونس سرکار کے خلاف لڑائی لڑنے والے زیادہ تر لوگ اب یا تو جیل میں ہیں یا پھر مار دی گئے کچھ ایسے پردرشن بھی ہوئے جنہیں بند کرانے کے لیے چین کی پولیس نے کھلے عام گولیاں برسا کر نرسن ہار کیا لیکن ان کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی چین آج بھی اسی راستے پر بڑھ رہا ہے دویگر مسلمانوں پر ظلم دیگ آگ آگا میرے ہمیں 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 اور پھر ہمیں پھر پھر دیٹینشن کیمپ دبت کے لوگوں پر ستم عیسائی سمدائے پر عتیاج ہنگ کانگ میں تانڈاؤ تائیوان میں پرطار یشی جنپنگ کے راج کی چند تصویریں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ چین نے صرف دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہی پریشان نہیں کر رکھا ہے بلکہ اپنے دیش کے لوگوں پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی چین سرکار نے جس طرح سے عیسائیوں کے ساتھ بربرتہ شروع کی ہے اس سے خطرناک برتاؤ صدیوں سے ویگر مسلمانوں کے ساتھ چین کرتا آیا ہے اور اسے چھپانے کے لیے وہ اسی طریقے کے ہتکنڈوں کا استعمال کرتا رہا ہے لیکن اب چین کی پول کھلنے لگی ہے اور امریکہ سمیت دنیا کے زیادہ تر دیش چین میں علپ سنکھوں پر ہو رہے اتیачار کے خلاف ایک جوٹ ہو رہے ہیں چین میں سرکار کے سب سے خوفناک ظلم کا سامنا ویگر مسلمان کر رہے ہیں دوسرے وشوید کے دوران ہٹلر نے جس طرح یہودیوں کو کیمپ میں بند کر کے ان کا قتل عام کیا تھا کچھ ویسا ہی شی کی سرکار بھی چین میں کر رہی ہے چین کے شنجیان کرانت میں سرکار نے لاکھوں کی سنکھیا میں بیگر مسلمانوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اور ان پر ظلم دھایا جا بھو 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 چھ طرح بھو بھو ویگر مسلمانوں کو جبرن سلاکھوں کی پیچھے بھیجنے کے ساتھ چین نے انہیں لے کر خاص طور پر ایسے قانون بنائے ہیں جس سے ان کی دھارمی خازادی چینی جا سکے اور انہیں کچھلا جا سکے آخروں کے مطابق چین کے شنجیان پرانت میں دس لاک جا رہا ہے اس کے ساتھ چین نے بہت سی جگہوں پر نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی چین نے عربی بھاشا میں قرآن رکھنے پر بین لگا دیا ساتھ مسلمانوں کو بہت سے نام تک رکھنے پر روک لگا دی 2019 میں تو چین سرکار نے مسلمانوں کی روزہ رکھنے کو بھی پرتی بندیت کر دیا تھا چین نے ویگر مسلمانوں کی لیے ہٹلر کی ترز پر ڈیٹینشن کیمپ بنائے یہاں ویگر مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اس کی بہت سی کہانیاں سامنے آ چکی موسیقی 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 چین ایک طرف تو دیش کے الف سنکھ کوں خاص کر ویگر مسلمانوں پر اتی اچار کر رہا ہے تو ساتھ ہی وہ مسلمانوں کی قرآن اور عیسائیوں کی بائبل میں بدلاؤ کی بھی کوشش کر رہا ہے چین کی سرکار کی سمودائے اور دھارمی معاملوں کی کمیٹی نے 2019 کے نومبر میں ایک بڑی بیٹھک کی تھی اس کے بعد جو فیصلہ ہوا اسے سنکر کوئی بھی حیران ہو جائے موجودہ سمی میں پر چین اور دھارمی گرنثوں پر دوبارہ غور کیے جانے کی ضرورت ہے خاص کر گرنثوں کے ان حصوں پر دوبارہ غور ہونا چاہیے جو آدھونک سمیسے میل نہیں کھاتے چین سرکار کی کمیٹی نے حالان اور بائبل کا نام نہیں لیا ہے لیکن سچ یہی ہے کہ چین کی سرکار قرآن اور بائبل کا نیا سنسکرن جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی رڑن نیتی چین سرکار نے یہ کہیں لوگ چین کی کمیٹس پارٹی کے خلاف نہ ہو جائیں کہیں وہ چین کی کمیٹس پارٹی کو چیلنج نہ کرنا شکر کرتے کہیں وہ اس کمیٹیٹر نہ بن جائیں اس لیے سرکار نے دھارم گرنطوں کا بدلاب کرنے کے لیے دھامی گرنطوں کو بھی ماؤ باد جیسے سکھلائی چین میں سب دھرم کو ماننے والوں میں چین سرکار کی سوچ کو مضبوط کرنا ہے